اسلام علیکم ویورز بلکم ٹو می یوٹیوب چینل ربا پہلی گوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بناتے ہیں یمی سا زبردست سمپل سی ریسیپی کے ساتھ جھٹ پٹ بننے والا دھابا سٹائل آلو کیمہ جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اس ریسیپی کو آپ نے دیکھنا ہے اینڈ تک اور دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو بسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ تو دھابا سٹائل آلو کیمہ بنانے کے لیے سمپل سی انگریڈینٹس چاہیے گھر میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں فوانٹیٹی اچھی چاہیے گھی کی ہمیں ڈیڑھ پیالی میں نے گھی لیا ہے اور اس میں گھر مسالے ایڈ کی ہیں سابت دارچینی لونگ اور کالی مرچ اور ساتھ ہی دو پیاز درمیانے پاریک سلائس میں کرتے ہوئے انہیں جس سوٹے کرنا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون ادرگ لیسن اور سب سمرچوں کا پیس ڈال کے تو جیسے ہی خوشبو آئے گی اس میں ہم نے کیمہ ایڈ کر دینا ہے کیمہ میں نے لیا ہے چکن کا تقریبا 600 گرام جیسے ہی کیمہ کا کلر چینج ہوگا اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اپنی ٹیسٹ کی مطابق آپ سوکھ مرچ نمک اور حلدی اس میں ایڈ کریں اور جیسے ہی کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو ٹیمارٹر ٹیمارٹروں کی قوانٹیٹی اس میں آپ نے زیادہ رکھنی ہے دو درمیانے ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون اور دھنیا زیرہ کا پاودر جس سے اس کا بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے تو دس سے پندرہ منٹ تک ہمیں اسے کور کر کے کک کریں گے اور جیسے ہی ٹیمارٹر گل جائیں گے میش کر لیں گے تو کیمہ تقریبا ہم نے بھون لیا ہے اس میں اس سٹیج پر میں ایڈ کر رہی ہوں بریانی مسالہ اور اچار گوش مسالہ جو کہ اس ریسپی کا سیکرٹ ہے تو یہ مسالے آپ کے گھر کے نارمل کیمہ کو بھی بہت زبردست سٹیج دیں گے جیسے ہوتلوں کا کیمہ ہوتا ہے جیسے ہم باہر سے منگواہ کھاتے ہیں اور جیسے ہی اس میں مسالے میں خوشبو آنے لگے تو میں نے اس میں پہلے آلو ایڈ کیے ہیں اور دو منٹ کو کرنے کے بعد کیونکہ آلو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کرنے کے لیے اس کی بات شملہ مرچ ایڈ کی ہے میں نے کیمہ اور شملہ مرچ کا کامبینیشن بہت زبردست ہوتا ہے بڑی ہی زبردست خوشبو آتی ہے کیمہ پکا ہو اور اس میں شملہ مرچ ہو تو کیا ہی بات ہے تو کیمہ اور شملہ مرچ اور آلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں گانیشنگ کریں گے ہم اس کی ادرک سبزھنیا اور سبز مرچوں کے ساتھ اور اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ کا پاونڈر ایک ٹی سپون تو زبردست ہا ہمارا دھابا سٹائل آلو کیمہ اور یا شملہ مرچ آلو کیمہ آپ کہیں تو تیار ہو چکا ہے بغیر ویٹ کیے اس سے سرف کر گرمہ گرم روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اور ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھنکس فور ووچنگ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ